اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے مجھے اپنی امت کے بارے میں تین چیزوں کے بارے میں بڑا ڈرہ ہے فرما ایک در تو یہ ہے کہ ان کے پاس دولت کی کسرت ہوگی ہے اور پھر یہ مال کی محبت میں آپس میں حسد اور بوس کا شکار ہو جائیں گے اور دوسرا فرمایا ہے قرآن مجید ہر شخص کے سامنے کھل جائے گا اور ہر شخص قرآن کے معاملے میں رائے دے گا میں یوں سنجھا ہوں میں یوں سنجھا ہوں قانون کی کتاب کھول کر کوئی رائے نہیں دیتا ڈاکٹری کتاب کھول کر کوئی رائے نہیں دیتا لیکن یہ اللہ کا کلام ایسا ہے کہ ہر شخص اس میں اپنی رائے دیتا دو چند الفاظ کیا پڑھ لیئے اردو انگریزی کے کہ وہ مستقل مجتحد بن جاتا الامان والحفیظ اور بس اوقات نیٹ اس کا استاد بنتا ہے یہ اس کا شگر بنتا ہے ایک دو حدیثیں دیکھ کر مسائل میں رائے دیتا ہے لیکن سچی بات یہ ہے کہ بس اوقات حدیث کے ظاہری الفاظ ہوتے ہیں اور جب تک سارا ذخیرہ حدیث سامنے نہ ہو اس حدیث کا مطلب نہیں سمجھ سکتے مثلا ایک حدیث ہے بخاری کی رویت ہے من طرح کا سوالاتا متعمدن فقد کفر ظاہری مطلب تو اس کا یہ ہے جو آدمی جان موجھ کے نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو گئے تو اس کے دو پھر ایک فیصد لوگوں کا نکار ہے باقی سب کے نکار ٹوٹ گئے ہم ظاہرے اس حدیث کے مطلب کو سمجھنے کے لیے میرے نبی کی پوری زندگی سامنے رکھنے پڑے گی اور آپ کے سارے ارشادات سامنے رکھنے پڑے گی صحابہ کی زندگی سامنے رکھنے پڑے گی تب اس حدیث کا مطلب سمجھ میں آئے گا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص جان موجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے کافروں والا کام کیا یہ نہیں کہ اس کا نکاحیں ٹوٹ گیا یہ نہیں کہ وہ اس کا جنازہ ہی نہیں پڑ سکتے یہ نہیں کہ وہ مرتد ہو گیا اب ترجمہ ظاہری کچھ اور ہے مفہوم کچھ اور ہے اس لیے بعض نادان کتابیں اٹھائیں اور حدیث پڑھنے شروع کر دی اور رائے دینے شروع کر دی حدیث میں ہے لا ایمان لمن لا امانت لہو جس کا امانت نہیں اس کا تو ایمان کوئی نہیں تو اس کا مطلب سارے تاجروں کا ایمان گیا ظاہر ہے اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ سارے مسلمان نہیں رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی ایمان نہیں ہے ایمان کی حقیقت نہیں ہے جس کے پاس امانت نہیں ہے میرے عزیزوں بسوقات ایک حدیث کو ایک آیت کو سمجنے کے لیے پورے احادیث کے زخیرے پر نظر ہونے چاہیے یہ آدمی رہے بھی یہ آدمی رہے بھی بسکتا ہے بسکتا ہے بسکتا ہے بسکتا ہے